موسیقی اس کے سر پر موسیقی نام کی چادر ڈالنا بہت ضروری ہے کیا مطلب خالہ؟ خالہ کیا ہوا ہے سب خیریت تو ہے؟ وعدہ کرو میری بات سن کر جذبات ہی نہیں ہو گئے خالہ کیا ہوا ہے مجھے بتائیے دونا کیا ہوا ہے؟ نہیں نہیں موسیقی پہلے وعدہ کرو ورنہ قسم کھا کے کہہ رہی ہوں زبان سے ایک لفظ نہیں بولوں گی اچھا خالہ میں وعدہ کرتا ہوں بتائیے کیا ہوں؟ آج عرفان نے روحی کا راستہ روکا تھا اور اور کیا خالہ؟ اور بس اتنا ہی جو چھولت کیسے ہوئی؟ عرفان کی چھولت کیسے ہوئی کرنے کی؟ روحی کا راستہ روکا؟ موسیقی 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 بہتا رڑکا موسیقی موسیقی بہتا رڑکا نہ موسیقی بہتا نا موسیقی چھولت نے یہ بتا دیا میں نے امی اگر آج میں اس کو اس کی عقات یاد نہیں دلائی نا تو کل اس کو اور شہر ملے گی موسیقی بہتا اس کی عقات یاد کرانے کیلئے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں تمہارے اور روحی کی منگنی کر کے ہم لوگوں کی نظروں کو اٹھنے سے پہلے ہی روک سکتے ہیں اس کے لئے روحی رازی نہیں ہوگی کیسے نہیں مانے گی ماں ہوں میں اس کی اور جو میرا فیصلہ ہوگا نا اسے ماننے ہی پڑے گا چلو جاو یہاں سے چلو 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 جاو 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 کیا ہوا استاد صاحب خیریت تو ہے صاحب خیریت ہے جاو اکیلا چھوڑ دے تھوٹی دیر کے لئے مجھے چل موسیقی موسیقی چلو جاوڑ دے کے لئے چلو موسیقی 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 شریف لڑکیاں اس طرح دروازہ اور کھڑکیوں میں سے جھانکتی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہاں تیرے حساب سے تو شریف لڑکیاں نہ بولتی ہیں نہ ہستی ہیں کپڑے اپنی پسند کی تو مجبوری ہے لیکن ان کی خواہشیں ان کی حسرتیں ان کے خواب ان کے ارمان سب حرام ہوتے ہیں نا ہاں جب اپنی حدود اور رسول سے نکل کر کوئی کام باہر کرے نا تو حرام ہی کہلائے گا میں بھی پتہ نہیں کس سے سر کھپا لیوں اپنی ماں سے اور کس سے اس بدنصیب ماں سے کاش تُو میری ماں ہی نہ ہوتی ہاں کاش تیرے جیسی بھی میری بیٹی نہ ہوتی تو اچھا ہوتا ہاں تو کہہ رہی دی نا اس وقت گلا گھوڑ کے مائے دی روکا کس میں ہے اللہ کے کالون نے روکا جتنا تُو نے زروحی مجھے ستایا ہے نا ارے تجھے کچھ کہتی نہ کہتی اپنے آپ کو ضرور مار دیتی میں پتہ بھی ہے ابھی تیری خالہ کو کتنی منتوں کے ساتھ نوسا سے تیری شادی کروانے کے لیے منائے میں نے بس پیر ہی نہیں پکڑوائے اس نے کیوں مطلب میں تیری اس بات کا بغیر میری اجازت کی تو کیسے نشنا کر سکتی ہے میں بتا رہی ہوں تُو جہاں شادی تو دور کی بات ہے ہی منگنی بھی نہیں کروں گی میں ابھی تیری ماں ہوں دیکھتی ہوں کیسے نہیں کرتی اس سے شادی یا اللہ کس عورت کے پلے باندھی ہے میری ماں ہی میری خوشیوں کی دشمن ہو گئی ہے اس گھر سے تو بھاگ بھی نہیں سکتی بھاگ کے کہاں جاؤں گی یا اللہ مارکی کوی مصنف 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 مصني مصنف اس کی عادت امت بگاڑو بعد میں وہ تمہیں ہی تنگ کرے گا بس تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہماری دوستے سے جیلس ہونے کی ہم اسی طرح سے مستی کریں گے اور خوب سارا گھومیں گے اچھا بابا ٹھیک ہے لیکن لنچ تو میرے ساتھ ہی کرو گے نا نہیں بلکل پہ نہیں ہم پہلے شاپنگ کریں گے اور لنچ بھی ہم یہی کریں گے یایس دیکھا کتنا خوش ہے اوزیفا ہاں ہاں سن لیا لیکن تم بھی ایک بات کان کھول کے سن لو تم باہر سے ہی اوزیفا کو چھوڑ کے مچھلی جانا شام کی چاہے میرے ساتھ ہی پینا اوکے ویسے بھی بوا گھر پر ہے نگ گھر پر اکیلی بور ہونے سے بہتر ہے کہ میں شام آپ کے ساتھ گزار لوں پرفیکٹ سی یو اوکے شام میں ملتے ہیں اللہ حافظ توجی سوچے آپ نے آپ کو کیا چاہیے بہا پیکٹ چلے بہا چلتے ہیں پہلے موسیقی 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 ارا جائیے سر یہ صدیقی صاحب نے فائل بھیجھی ہے اب چیک کر لیجا موسیقی موسیقی ٹھیک ہے میں ایسے چیک کر لیتا ہوں اور مراز صاحب سے ڈسکس کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو یہ فائل بھیجواتا ہوں تھی موسیقی 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 ایک بات تو بتاؤ پوچھا نمل کیسی ہے تمہارے ساتھ میں کچھ سمجھا نہیں کیا پوچھنا چاہ رہے مطلب یہ کہ ٹپیکل بیری کی طرح تم پر شک کرتی ہے یا چاسوس ہی کرتی ہے تمہاری یا بس ٹھیک ہے یار مجھے کبھی ایسا محسوس تو نہیں ہوا کیوں کیا ہوا یار نملنا انیشہ کو میرے خلاب بھڑکا رہی ہے ایسی باتیں کر رہی ہے جس سے اس کے دل میں شک پہنو ہاں یار وہ ابھی کچھ دنوں پہلے اس کی دوست کے ساتھ کچھ ہوا ہے جس کے بعد سے وہ میرا بھی دماغ بہت کھا رہی ہے ہاں لیکن تمہیں اس سے سمجھانا چاہیے ایسی باتیں ریلیشنشپس تباہ کر دیتی ہیں ان کوائٹ ہونسٹلی میں میں بہت ٹل کے ہوں ہاں کوشش تو کر رہا ہوں پجی تم اچھی طرح جانتے ہو میں انیشہ سے بہت پیار کرتا ہوں رو بہت سنسیٹیف ایک بار اس کے دماغ میں یا تل میں یہ شک پیدا ہو گیا تو نکالنا بہت مشکل میں جائے گا ٹھیک ہے رہے ہو تمہا انیشہ پہلی اولاد کی کمی کو لے کے بڑا آپ سیٹ رہتی ہے ایسی کوئی بھی بات مزید آلیہ اسے انسیکیور کر سکتی ہے فیلال تو میرے انسیکیور ہونے کا وقت آگیا ہے وہ کیسے تمہاری بہن ایک بہت ہی ہینسوم لڑکے کے ساتھ خون کر رہی ہے یا تل میں مزید آلیہ اچھا تو یہ ہے وہ ہینسوم ہے انہوں ساتھ میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں میں اس پکچر کو بھی انسٹاگرام پر اپلوڈ کرنا اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ کی بہن نے پہلے ہی اپلوڈ کرتی ہے ان فاکٹ آپ کو اور مجھے ٹیک بھی کرتی ہے اچھا ہاں اس نے مجھے ٹیک تو کیا ہوا ہے ابھی دیکھا ہے میں نے اچھا وہ صدیق صاحب کی فائل کا کیا بات ہو رہی ہے ہاں یہ موسیقی موسیقی آنی میں جو ٹوائز بھی لینے ٹوائز بھی لینے آپ کو سوچنا پڑے گا ٹیک ہے لے لینے آئیے موسیقی موسیقی شب وجی صدیق صاحب کی فیزیبیلیٹی ریپورٹ میرے سامنے ہے اس کی ریپورٹ کچھ خاص نہیں لگ رہی مجھے کافی پروبلمز ہیں ایک میرے اینیشہ کی کوئر جی اینیشہ اللہ مراد مراد ہوں زیفہ نہیں مل رہا ہے کیا کیا مطلب ہے ابھی تو تمہارے ساتھی تھا تمہیں تمہیں پکچر بھی بھیجی اس کے ہلنے کی پتہ نہیں ہاتھ چھڑا کر کہا چلا گیا پلیز زلدی آجائے اچھے ڈونٹ پانک کیا ہو گیا تمہیں میں اور وجی ایک ساتھ ہی ہیں ہم پہنچ رہے ہیں تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں اوکے بھائی کیا ہوگا زیفہ مشتہ تم ساتھ چلے بتاتا ہوگا روہی روہی کیا بتاؤں تجھے میں ریفان بھائی کو پتہ چل گیا تیری اور موسیٰ کی منگنی کے بارے میں بہت گھسے میں بیٹھے ہوئے چھے تو بہت ڈھڑ لگ رہے ہیں کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھے چلو سب بھی روہی کے پیچھے پڑ گئے ہیں اسے کو ایک ہی دفعہ کے نہ گولی مات دے ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے کیسی باتیں کر رہی ہے تو اللہ اللہ کر ابھی تو تیری شادی بھی ہو نی ہے یہ منگنی کا چھوڑے کام تو دیکھ روہی اس پر کتنا چھو ہو آگا ہے آگ لگا دے اس کو بلتے میں تو کچھ کچھ دے کہ دبے میں پھینک دے لے جا کے جا ہوگی ہے تجھے روہی کتنا پیارا چھوڑے ہیں گلکل موسا کی درہاں تو کیوں بھی لوجہ آپ نے دل جل آرہی ہے آرے آدت سے مجبور ہیں آدت سے مجبور ہیں یہ ورنہ اتنی بھی کوئی ہورپری نہیں ہے کہ موسا سے بھی اچھا رشتہ چاہیے سے ہاں ہو ہوں میں ہورپری اور میں نے گروباری ترے بانجے سے منگنی شننی میری بات کان کھول کے سن لے منگنی تو تجھے کرنی پڑے گی چاہے زد کا یا غصہ کر بشرا اس کے کپڑے بدلوا روحی میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں اگر تُو نے کوئی تڑپل کی نہ تو مٹی کا تیل چھڑک کر خود کو بھی آگ لگا لوں گی اور تجھے بھی سمجھے تُو جان چوڑبانیاں نے تو زہر دے دے ایک ہی دفعہ زہر بولی لے تُو دھترہ کے لفظ دبا دوں گی میں سمجھے کیسی باتیں کر رہی ہو خالا خوشی کا موقع ہے اچھا تم باہر جاؤں مہمان آنے والے ہوں گے میں اس کو سمجھاتی ہوں میں سمجھاتی ہوں اس کو ہاں سمجھ جائے تو یہ ہی اچھا ہے اس کے لیے ورنہ چھوڑوں گی نہیں ورنہ تجھے کیا ہو گیا ہے روحی کر لینا منگنی ورنہ آج مجھے لگ رہا ہے خالا کچھ الٹا سیدھا کر لیں گی تیری وجہ سے کرتی ہے تو کر لے جو کرنا ہے میری بلا سے کیا ہو گیا ہے روحی منگنی ہی تو ہے کونسی شادی کرنی ہے بچوں کی تین تین منگنیاں ہوئی تھی اور تینوں کی تینوں ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد ان کی اپنی پسند سے شادی ہوئی تھی تو بھی ایسا کر لینا اس میں کیا بڑی بات ہے اور میری بات سنو میری بات سنو کو اس منگنی سے ایک نئی کئی فائدے ہوں گے موسا کے نام کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہننے سے عرفان بھائی تیری طرف دیکھنے سے پہلے نا دس بار سوچیں گے خالا کو بھی سکون آ جائے گا اور پھر سب سے بڑی بات تُو دو تین سال تک شادی کو ٹالتی رہی ہو میری جان ماملے کی نزاگت کو سمجھ تُو اگر جان سے پیاری سہیلی نہ ہوتی نا پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تیری قسم سے سمجھ بات کو اور سوچ موسیقی 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 کیا کر رہے ہوں کیلئے کیسے آگیا آپ یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا آپ تو پپو کیسے آتے ہیں ادھر کیسے آئے آنی میرے لیے ٹوائز لے دیتی میں ہمتے ہمتے ادھر آگیا بیٹا آپ کو پپو کو بغیر بتائے کہیں نہیں جانا چاہیئے تھا دیکھو نا پریشان ہے آپ کے لیے رو رہی ہیں چاہیئے تھا تو مجھے بتاتے نا میں آپ کو لے کر آتی سوری آنی دیز مت رہیں میں آپ کو بغیر بتائے آندا چلو چلو کھر چلو کھر چلو آغاز میں ہوں بیٹا چلو کھر چلو کھر چلو کھر چلو کھر چلو resolution میں جانم ہے اے ریس Casino کھر چلو کھر چلو کھر چلوک ığım یک ايرگھے damage چلو کھر کر سکتے ہیں موسیقی 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 ان کا خیال رکھنے کے لیے دو آنکھیں کافی نہیں ہیں چار آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے تمہاری غلط یہ بھی نہیں ہے تمہیں عادت نہیں ہے نا موسیقی آنیشا ہمیں گے 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 ہمیں reducing ہمیں گے کڭی کیا سوچ ریو انیشا کیا سوچ ریو انیو کی بادنار کا یاد آریا انیشا اس کا کہنے کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا وہ ایک عام سی بات تھی میرے بچے نہیں یہ عام سی بات ہے نیبل تم سے بہت پیار کرتی ہے موسیقی تو تک حال رکھتی ہو تمہارا اس لکھ تم سٹریس نہ اس لئے تمہیں اس کی بات سے آدھا فیل ہو رہا ہی چلا لیچو فر اڈرائیو لیچو فر لانگ درائیو سی سیڈ جاتے ہیں کافی پیتے ہیں باتے کرتے ہیں نیک کرول ڈائیمز پر واپسی پھر رکھنے ہیں اب دس سارے دکھ اب دی ساری تکلیفیں بہی چھوک گیا تھا موسیقی 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 تو میں برا لگا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میں اتنا برا لگے گا تو انسان برا لگتا ہے نا اس کی ہر حرکت بھی بری لگتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو آج کے دن تو غصہ نہ کرو کیوں آج کیا ہے زبردستی کی منگنی پر خوشیاں مناؤ اچھا نہیں مناؤ نا گھصہ کیوں کر رہے ہیں ناراض مت ہوں موسا زہر لگ رہا ہے تو مجھے اس وقت دفع ہو جائے یہاں سے مجھے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ارے اتنی نفرت کرتی ہو بھتکارتی ہو لیکن چون اگر ایسا ہوتا کہ تم کسی سے پیار کرتی کوئی تمہارے دل میں ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے پھر تو تمہاری خوشی کے لیے نا اپنے دل پر پتھر رکھ لیتا ارے تمہاری شادی کروا دیتا ایک لفظ نہ کہتا اپنے ارمانوں کا گلہ گھوٹ دیتا لیکن یہ جو تمہارا جو خیالی شہزادہ ہے یہ تو حقیقت میں ہے ہی نہیں نہ تم اس حقیقت کو تسلیم کر رہی ہو نہ ہی میری محبت کی حقیقت کو لوئی ایک بات فرض کرو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا خیالی شہزادہ ہے خوابوں کا یہ میں ہوں موسا میں فرض کروں بھی نا تب بھی تم میرا شہزادہ نہیں ہو سکتا تیری اوقات ہی کیا ہے چند ہزار روپے کمانے والا درزی اور تجھے لگتا ہے تیری ان روائیوں سے تُو میری قسمت بدلے گا سوچ ہے تیری لیکن ہمت تو بہت ہے نا ملو تو تم سے پیار بھی کرتا ہوں بس تم اجھ پہ بھروسہ کر کے دے گا پھر دیکھو تمہارے سارے خواب پورے کر دوں گا بھروسہ تو کرو او بھائی نہیں کروانے تجھ سے روئین اپنے خواب پورے چاہے ایسے ہی بوڑی ہو جاؤ انتظار کروں گے اپنے شہزادے کا تو کیا ہوا بوڑی ہو بھی گئی تو میں تب بھی تمہیں اتنی ہی محبت کروں گا جتنی ہی آج کرتا ہوں بلکہ ہمیشہ کرتا رہوں گا میں تو روحی سے محبت کرتا ہوں اچھا چل ایسا کوئی منوس وقت آئے نا تب روحی دیکھ لے گی اور ابھی جا یہاں سے بڑنا اممہ کو بلالوں گی دفع ہو اچھا اچھا جا رہا ہوں روحی ایک بات کہنے دے بہت حسین لگ رہی ہو آج روحی تو پیدا ہی حسین ہوئی ہے اب اپنی بری نظر لیکنہ نگلیاں سے نظر لگائے گا مجھے یہی وہ گندی نظر ہے جو ساری زندگی تمہاری بھلائیں اتارتی رہی دھیٹ ہے بہت ہی دھیٹ پتہ نہیں کونسا شہزادہ سمجھتے خود کو شہزادہ تو وہ گاڑی والا تھا مہنچن دو ٹکے کیاں گھٹھی دے تھی روحی کو دو ٹکے کیاں گھٹھی دے تھی روحی کو ساری باتیں ایک طرف سب سے پہلے تم مجھے بتائیں موم کہاں ہے بھئی اتنے دن گزر گئے ہیں ان سے بات ہی نہیں ہو پا رہی ارے بیٹا وہ تم سے ہی نہیں آج کل ساتھ سے بھی اکھڑی اکھڑی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر بڑے بیٹے کی طرف سے خوشی لیٹ ہے تو ساتھ کی شادی کر کے جلدی سے دادہ دادی بننے کارمان کو رکھیا جا سکتا ہے ہاں تو کیا ہوا ساتھ چاہدی کے لیے ریڈی نہیں ہے کیا ہاں نہیں ریڈی تو وہ ہے لیکن اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آرہی ہے بھئی اسے تو دادی کے بنائے ہوئے خاکے کے مطابق مشرقی لڑکی چاہیے ہاں تو ڈائڈ اس میں مشکل کیا ہے آپ ایک کام کیجئے موم کو میری طرف سے یہ آئیڈیا دیں کہ وہ وہاں ناراض ہونے کے بجائے یہاں مشرق میں آکر بیٹھیں اور مشرقی لڑکی ڈونڈ لیں ارے وہ مجھے اور ساتھ کو اکیلا چھوڑنے پہ بھی راضی نہیں ہے اسے ایک آئیڈیا ہے تم آنیشہ سے کہو کہ دو چار لڑکیوں کو دیکھ لیں اب پھر ہم سب کچھ دنوں کے لیے آ جائیں گے وہاں واؤ that's a great آئیڈیا میں نے ایسا کیوں نہیں سوچا ڈائڈ میں ابھی آنیشہ سے بات کر لیتا ہوں اسے کہتا ہوں بھئی اپنے لیے دیورانی ڈھونڈے اور جو بھی اس کو ملے اس کو موم سے اپروف کروا لی تاکہ ہم بات آگے بڑھائیں ڈائڈ اب آپ لوگ آ جائے ہیں نا پاکستانی بہت یاد آتے ہیں آپ لوگ بہت مس کر رہے ہیں ڈائڈ نہیں ڈائڈ نہیں ڈائڈ کبھی کبھی موسیقی 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 مراد مجھے ایسا لگتا ہے امی کی ناراض کی آپ سے نہیں ہے ان کی ناراض کی مجھ سے کیونکہ اتنے عرصے میں میں انہیں ایک بچے کی خوشی نہیں دے سکی اور ان کا ایسا کرنا غلط بھی نہیں ہے ہماری شادی کو بھی تو اتنا عرصہ ہو کیا دیکھو انیشہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کا ذمہ دار تو ہوں اپنے آپ کو کیوں دھیرا لیے ایسے بھی اگر ہمارے بچے ہو بھی جاتے تو سادھ کی شادی تو پھر بھی ہونی تھی چھے لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مامی کو سادھ کیلے کس قسم کی لڑکی پسند آئے گی ملکل تمہارے جیسے خوبصورت انٹریجنٹ خوش اقلاق سب کا خیال رٹھنے باری اور جو انہیں اولاد کی خوشی فوراں سے دے دے ہاں تو اچھی بات ہے بھئی میں تو کہتا ہوں کہ سادھ کے بچے فوراں پیدا ہو جانے چاہیے کم از کام ہم پر سے یہ پریشہ تو ختم ہوگا ایسے بھی like the doctors said میں ہوں تو بلکل ٹھیک ہیں ہماری ریپورٹس بلکل ٹلیر ہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہیں مجھے یاد ہے مہران بس کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ آپ اس انتظار سے تھپنا جائے موسیقا موسیقا